اگر مجھے کوئی سا بھی ایک ایسا ویڈیو ہو میں جو بول پاؤں کہ یہ آپ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر میری اچھا ہوتی کہ میں اگر ہر پرسن کو بٹھا کر فورس فولی اگر ایک ویڈیو دکھا پاتا تو وہ یہ والا ویڈیو ہوگا کیونکہ اکثر لوگوں کے لئے لاؤ آف اٹریکشن کام نہیں کرتا کیونکہ وہ خود یہ بہت ضروری بات ہے ان کی خود کی جو بلیف ہے ان کے سامنے آتی ہے اب اس میں سے سب سے نمبر ون بلیف یہ ہے آتما مولی ہے سیلف ریسپیکٹ یا سیلف ویلیو سیلف ورث ڈیزر ویلیٹی اس کی سب سے نمبر ون پراؤں آتی ہے اور آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں آلماسٹ ہر ایک پرسن میں جو لاؤ آف اٹریکشن میں ہے کیونکہ جو لوگ لاؤ آف اٹریکشن میں ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک spiritually inclined ہے وہ spiritually باتیں سمجھتے ہیں وہ لوگوں کی energy سمجھ پاتے ہیں وہ پڑھ پاتے ہیں آپ لوگ یہ شاید relate کر پا رہے ہوں تو ان میں سے پانچ traits ایسے ہیں جو آپ اپنے اوپر دیکھ سکتے ہیں کئی نہ کئی آپ ایسے ہو پہلا نمبر ون کہ آپ کو نہ بولنے میں مشکل آتی ہے کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی چیز بولتا ہے کہ یہ کر لے آئے وہ کر لے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں بولنا چاہیے لوگوں کی help کرنی چاہیے یہ کرنی چاہیے اور کئی بارہ آپ یہ سوچتے ہیں اگر میں نہ بول دوں گا تو وہ پرسن سوچے گا کہ میں mean ہوں میں rude ہوں میں اس کی value نہیں کرتا کہ میں مطلب ہی ہوں یہ ہم سوچتے ہیں اس لئے ہم کو مجبوراً اندر ہی اندر ہم کو گلت لگتا ہے بڑھ پھر بھی ہم کو ہاں کہنا پڑتا ہے جبکہ اندر ہمارے اندر نہ ہے نہیں کرنا مجھے مجھے نہیں اچھا ہے نمبر ون تو نمبر ڈو ہے یہ care a lot what other things لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں ارے یار یہ کر لو وہ کر لو اگر نہیں کروگے تو لوگ کیا سوچیں گے اگر میں یہ کروں گا تو میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ بہت ہی بڑا نمبر ون لیول پہ آتا ہے especially جو لوگ law of attraction follow کرتے ہیں اگر کسی نے یہ دیکھ لیا کہ میں law of attraction پہ believe کرتا ہوں کسی نے میری youtube playlist دیکھ لی تو لوگ کیا سوچیں گے especially میرے لئے اگر میں اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں تو وہ کیا سوچیں گے ابھی میرے کافی سارے دوست جانتے ہیں but پہلے میرے خود کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ اگر میرے دوست دیکھ لیں گے تو ان کو کیا لگے گا کہ میں اس چیز پر believe کرتا ہوں تو وہ میری خود کی mentality بتاتی ہے لوگ کیا سوچیں گے تیسرا نمبر ون low self esteem اپنی خود کی value نہ رکھنا لوگوں کو اپنے لوگوں کو سوچنا کہ وہ میرے سے زیادہ ہے اس کو job ملنی چاہیے اس کو promotion ملنا چاہیے مجھے نہیں ملنا چاہیے کہ میں یار خیر میری بات تو لگ ہے اس کو ملنا چاہیے اس کا exam پاس ہونا ضروری ہے میرا تو خیر چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا اپنی value کم رکھنا لوگوں کے سامنے یہ کیوں کرتے ہیں ہم اکثر ہماری Indian society میں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کی عزت کرنا لوگوں کو ہم سے آگے رکھنا کیوں کیا ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے کیا ہم نے اپنی اتنی value کم کر رکھی ہے اگر آپ اتنی کم value رکھتے ہو تو کیا آپ سوچتے ہو اوپر والا آپ کو اس value پر رکھتا ہے اوپر والا آپ کو ہمیشہ اوپر رکھتا ہے ہمیشہ high value پر رکھتا ہے ان کے لئے آپ سب لوگ ایک ہو سب کچھ equal ہے پر اگر آپ نے اپنا آپ کو کم رکھا ہے تو وہ آپ کی اتنی عزت کرتا ہے یا اتنا پیار کرتا ہے اوپر والا کی آپ کی وہ wishes پوری کرے گا اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہاں ہو آپ کو result بھی یہی والے دے گا یہاں والے نہیں دے گا بہت ضروری بات ہے چوتھی نمبر چیز neglect your own wants and needs اپنی جو اچھا ہیں ان کو پیچھے رکھنا اور دوسروں کی اچھا آگے رکھنا اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ اپنی اچھا پیچھے رکھنا یا میرے جو exam کی پڑھائی کرنی تھی پر کوئی نہیں guest آگئے میں کو ان کی خاترداری کرنی چاہیے بہن کی شادی آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پر خیر کوئی نہیں میرے دوست کو میرے کو help کرنی چاہیے اس کی ضرورت ہے پر آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے لوگوں کی help کرتے ہو تو وہ آپ اپنا خود کا بھلانی کر رہے آپ اپنے لئے law of attraction ایسی circumstance create کر رہے ہو جہاں پر آپ کی جو value ہے ہمیشہ یہی پہ رہے گی پانچھویں نمبر چیز ہے agree with other people when you don't اگر آپ لوگوں کو بولتے ہیں ہاں ہاں صحیح بات بولی صحیح بات بولی پر اندر سے deep inside آپ کو لگتا ہے نہیں صحیح بات نہیں ہے اگر آپ اپنے boss کے jokes پہ ہستے ہو کہ بہت اچھا joke مارا ہے پر اندر ہی اندر آپ کو لگتا ہے یہ کیا پاگل آدمی ہے ہوں گی آپ کے اندر پر اگر آپ لوگوں کے سامنے ہستے ہو ایسے pretend کرتے ہو کہ ہاں ان کی بات سے سہمت ہو پر اندر ہی اندر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے وہ آدمی غلط ہے تو آپ ایک people pleaser ہو لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہو اب یہ بات آتی ہے یہ آتا کہاں سے ہے یہ چیز آتی ہے ہمارے childhood سے ہمارے بچپن سے اور اگر آپ اس چیز کو change نہیں کرو گے جب تک تب تک آپ کی life میں وہ improvement نہیں آئے گا تب تک آپ اپنی life میں وہ law of attraction use ہی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ یہ چیز number one blockage رہ جائے گی یہ میری guarantee ہے آپ کو کوئی سبھی ویڈیو دیکھ لو youtube پہ کچھ بھی کر لو اگر آپ نے اس کو change نہیں کیا اگر آپ کے اندر یہ پانچ چیزیں آتی ہے اور آپ نے ان چیزوں کو change نہیں کیا تو law of attraction آپ کے لئے کام نہیں کرے گی کیونکہ آپ ایک people pleaser ہو آپ لوگوں کی خوشی اپنے اپنی خوشی کم رکھتے ہو لوگوں کے سامنے کی اپنے آپ کی value کم رکھنا اب یہ آتا ہے childhood سے ہمارے بچپن سے آتا ہے اب وہ کیسے چالو ہوتا ہے بچوں کی ایک ہی ایک ہی اچھا ہوتی ہے اب اس کو آپ دو حصوں باٹھ سکتے ہو کہ کوئی ان سے پیار کرے بچوں کی ایک ہی اچھا ہوتی ہے کوئی ان سے پیار کرے اب وہ پیار ہم دکھا کے کر سکتے ہیں ہماری جو ماں ہے motherly love ہوتا ہے وہ ہمیشہ دکھاوا ہوتا ہے hugs دینا kisses دینا پیار کرنا اور دوسرا ہوتا ہے paternal father side سے جو ملتا ہے ہم کو پیار وہ ہوتا ہے safety love and safety بہت ہی ضروری ہے ایک بچے کے لئے اس کو مطلب نہیں ہے کھلونوں سے اس کو مطلب نہیں ہے کوئی بھی چیز سے اگر اس کو پیار اور safety مل گئی اس دنیا میں تو اس کو اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو اگر آپ دیکھ لو کبھی بھی بچے کو اپنی ماں سے لوگے تو وہ رونے لگ جائے گا کیوں روتا ہے کیونکہ اس کو چاہیے وہ love and safety اگر آپ اس سے وہ چھین لوگے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک حصہ چلا گیا تو جب ہم یہ love اور safety کو number value دیتے ہیں ہم ہر ایک چیز ہر ایک decision ہر ایک behavior اس level پہ لیتے ہیں مطلب اگر مان لوگ اگر آپ کے father بولتے ہیں یا آپ کی mother بولتے ہیں تم کو ایسا ہونا چاہیے تم کو ویسا ہونا چاہیے تو ہم اپنی خود کی اچھائیں پیچھے رکھ کر ان کی اچھائیں آگے رکھتے ہیں تو بچپن سے ہی یہ ٹریننگ چالو ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی اچھا آگے رکھتے ہیں کہ تم کو science لینی چھئے تم کو math لینی چھئے تم کو یہ کرنا چھئے تم کو اس کے گھر پہ نہیں جانا چھئے تم وہ مسلم ہے اس سے بات نہیں کرنے چھئے یہ سب بکواس ہم کو سکھائی جاتی ہے ہمارے parents سے میں ان کی عزت کرتا ہوں سارے parents اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنے parents کے بارے میں سوچ رہے ہیں میں ان کی بالکل عزت کرتا ہوں ان کی خود کے خیالات تھے وہ خیالات ہم پہ مت ڈالیے اور وہ ہم پہ ڈالا اس کے کارن ہم نے ان سے ریزونیٹ کرنے کے لئے ریزونیٹ مطلب ان سے ایک طریقے سے ان کے level پہ آنے کے لئے ہم نے ان کی wishes مانی تو اگر آپ کے parents بولتے ہیں کہ یہ تم کو کرنا چاہیے جب آپ کے اندر ایک feeling تھی نہیں کرنا چاہیے پھر بھی آپ نے feeling مانی کیوں کیونکہ آپ چاہیے تھا love and safety جب آپ love اور safety ایک طریقے سے protection چاہیے تھا پہرنٹس کا support چاہیے تھا اگر وہ آپ سے چھنج آتا تو کیا مطلب اس سے اچھا آپ اپنی beliefs change کر دو آپ اپنے thoughts change کر دو تب صحیح ہم نارمل scarcity mindset اپنا لیا کی پیسے پیڑ پہ نہیں اکتے کی hard work کرنا ضروری ہے کی تم کو یہ کام کرنا چاہیے اس ہی سکس ملے گی کی تم کو وہ کرنا چاہیے کہ تم کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی گی تب بھی جا کے تم سکس ہوگے کی یہ لوگ یہ ترکے کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اب جب آپ نے وہ belief اپنا لی تب آپ کو ایسے ہی ریزلٹ ملتے رہیں گے آپ کو ویسے ہی ٹائپ کے لوگ ملیں گے کہ جہاں پر وہ الیک کاس لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کی life میں وہ ہی چیزیں repeat ہوتی رہے گی کیوں اس چیز کی کارن اب آپ جانتے ہو یہ سب چیزیں آتی ہے ہر ایک person کی life میں آتی ہے اس لیے parents کا کوئی دوش نہیں ہے ان کی life میں یہ ہوا ہے یہ چیز pattern چلتا رہتا ہے اب childhood میں آپ اپنی needs change کرتے ہو دوسرے person کو خوش کرنے کے لیے یا پھر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہو تاکہ جھگڑا نہ ہو گھر میں اگر آپ بول نہیں میں اپنی مرز چلاؤں گا تو جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ بولتے چلو ٹھیک ہے میں اپنی اچھیں دھور رکھ کے اپنے parents کی اچھا آگے رکھتا ہوں یا اپنے teacher کی اپنے دوست کی کدھر پہ اس سے بھی آسکتا ضرور نہیں یہ parents کی طرف سے آئے اب یہ ساری چیزیں جو ہماری life میں آتی ہے اب اس کو کیسے change کریں ہم آپ جانتے ہو کہ یہ جو beliefs آپ کے mind میں بس چکی ہے یہ آتی ہے صرف love and safety کارن کہ آپ جب بچے تھے آپ کو بہت ہی چیئے تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چیئے تو ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی تھی آپ کی number one requirement تھی یہ کرنا اب جب تک آپ کو یہ ملتا رہا آپ اپنی beliefs change کرنے لئے تیار ہو تو اب آپ کی life میں کیوں آرہے ہیں آپ اس کو کیسے change کروگے تو change ایسے کروگے کہ جب بھی کبھی آپ ایسی feeling میں آتے ہو یا جیسی کبھی کوئی actions کرتے ہو جو آپ کو نہیں کرنے چاہے یا آپ اپنی عادتوں سے مجبور ہو اگر آپ کوئی addicted ہو کسی چیز سے بھی یا تو اپنے phone سے یا تو اپنی ٹی وی سے کمپیوٹر پر گیمز کھلنا کبھی بھی stress ہوتے وہ چیز کرنا چار کر دیتے ہم کھانا کھانے سے یا پر porn دیکھنے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنے سے instagram facebook ہم ہمیشہ جب کبھی stress ہوتے ہیں تب ہم اپنا phone نکال کے instagram پہ چلے جاتے یا کچھ بھی چیز ایسے کرتے یہ بہت دھیان سے سنی یہ golden question ہے کہ اب ہی اس وقت میں کون سی feeling دبانی کی کوشش کر رہا ہوں یہ action میری کون سی feeling کو دبانی کی کوشش کر رہا ہے اگر میں cigarette نکال کے پھوک نگ جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی feeling ہے جس کو میں ignore کرنے کی کارن یہ چیز کر رہا ہوں میں کو وہ dopamine hit چاہیے ہمارے دماغ میں chemical ہے جس کا نام ہے dopamine آپ کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے dopamine ایک طریقے سے آپ کو push دیتا ہے temporary خوشی دیتا ہے اور temporary خوشی آتی ہے ہم کو زیادہ تر وہ addiction سے اس لیے ہم زیادہ تر جب ہی کبھی stress ہوتے ہیں یا جب ہماری life میں ایسی کوئی problem آتی ہے ہم وہ چیز کرتے ہیں کبھی بھی ان میں سے کوئی تب آپ stress میں آ جاتے ہو اب وہ stress کو آپ پکڑ کے رکھئے اور question پوچھئے کہ میں کون سی چیز دبانے کوشش کر رہا ہوں answer کے ساتھ رہیے نہیں بھی آتا answer ساتھ رہیے اور لمبی سانس کھیجئے اس کے ساتھ رہیے اس feeling کو ignore کرنے کوشش مت کیجئے کیونکہ ہمارا mind ہمیشہ بولے گا ارے یار ہٹائے ignore کر ignore مت کیجئے کیونکہ جب بھی آپ کو notice کروگے آپ لارہے ہو awareness اور جیسی آپ awareness نہ لاؤگے آپ نہیں رہوگے people pleaser آپ رہوگے self pleaser آپ اپنے self اپنے آپ کو number one پہلے رکھوگے کی میں first میں پہلے آتا ہوں باقی لوگ بعد میں آتے ہیں کیونکہ اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ پہلے آؤ آپ کا پہلے ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارا خود کا گلاس بھرا ہوا نہیں ہے تو ہم پانی کیسے دیں گی دوسرے لوگوں کو ابراہیم ہکس بہت ہی اچھا اگزامپل دیتی ہے کہ جب بھی کبھی آپ پلین میں بیٹھتے ہو وہاں پر فلائٹ اٹینڈنس جو ایرو ہوسٹس ہیں وہ بولیں گی آپ کو کہ اگر اگر ایمورجنسی آجاتی ہے پلین پہلے پہلے اپنا ماسک لگاؤ آکسجن ماسک جو آتا ہے اپنا لگاؤ پھر دوسروں کو کرو کیونکہ ہم پہلے آتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو پہلے نہیں رکھیں گے تو ہم کسی کی ہم کسی کو کچھ دے پائیں گے اس لیے اپنے آپ کو پہلے رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ اگر دیپ spiritual thought جاننی ہے اس کے پیچھے تو اگر آپ کی low self esteem ہے یا اگر آپ کی life میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ دبا کے چلے جاتے ہیں اور آپ سنتے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو غصہ آتا ہے اس کی کیسی حمد اس نے مجھے ایسے بولا پہلی بات یہ بولتے بے آئے ہو اس لیے جب کی من ہی من آپ کو نہ بولنے کی اچھا تھی آپ نے آپ کو خود کو پیچھے رکھا ہے آپ نے آپ کی life میں آپ کا جو ego ہے اس کو low رکھا ہے آپ یہ سوچتے ہو یہ سب پوری بڑی ایک family ہے ہاں صحیح ہے deep spiritually ہوں کہ youtube پہ سارے جو ویڈیوز ہیں spiritual related وہ اس سے بالکل الگ بات ہے میں بول رہا ہوں آپ اپنا ego رکھو جب باقی لوگ بولتے ہیں کہ ego نہیں ہونا چاہیے پر یہ جان جو ego میں بول رہا ہوں وہ ہے individual کا اپنی self جان گھمن نہیں بول گھمن مت کرو یہ جانو کہ آپ کی خود کی پہلے اچھ ہیں آپ کی خود کی پہلی desires ہیں اس لئے کافی سارے لوگ بولتے ہیں کہ میرے parents مجھے چاہتے ہیں کہ یہ کرے وہ کرے اور میں پریشان ہوگی میرے پیرنٹس سے میرے شادی کروانا چاہتے ہیں اس جگہ پہ آپ یہ سوچ یہ کہ آپ کو آپ کرتا ہے آپ کی کرنا چاہتے ہو وہ بہت ضروری ہے اب یہ سے جو راستہ ہے وہ ہے مشکل کچھ لوگوں کے لئے مشکل ہوگا آپ پیرنٹس کے خلاف جانا یا کچھ بھی کسی بھی خلاف جانا بہت وہ مشکل راستہ ہی آپ کے لئے سب سے بہترین راستہ ہے کیونکہ اس سے ہی آپ اپنی خود کی individuality جانا ہوگے تو کیجئے یہ پریکٹس کیجئے جب بھی کوئی addiction آتا ہے جب بھی کوئی ایسی feeling آتی ہے اس کے ساتھ رہیے پوچھئے کہ میں بھی کون سی feeling دباننی کوشش کر رہا ہوں جیسی آپ پتہ لگاؤ گے اور اس کے ساتھ سانسے لوگے ڈیپ بریتھ لوگے آپ پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر ہو اور آپ کی ویلیو کہاں پر ہے تو یہ پریکٹس کیجئے اور مجھے بتائیے آپ کو کیا ریزلٹس مل رہے ہیں سو تینک یو ایو ویو 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 ویو